ایڈاوپ پریمیر پرو 2023 کی کلاس نمبر 13 ہے اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کروما کی کرنا اچھا ایک اوتیک کورما جو ہم کھاتے ہیں چکن کورما اور پتہ نہیں کون کونسا کورما اور ایک اوتیک کروما اچھا کروما کے اوتیک پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں آپ نے نیوز دیکھی ہوں گی کئی ٹاپ شوز دیکھی ہوں گے اور خاص طور پر موسم کا حال موسم کا حال بتانے والا اس کے پیچھے ایک کافی بڑا ایک LCD لگی ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارا بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کراچی میں اتنی بارش رکار کی گئی لاہور میں اتنی کی گئی اور راول بینی میں اتنی کی گئی کہیں کئی مطلعہ جزوی طور پر ابرالود رہے گا اور کہیں کہیں جو سورج آنکھیں دکھا رہا ہوگا یعنی بہت زیادہ گرمی ہوگی تو وہ سارے کے سارا کروما کی ہوتا ہے اب جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پردہ اور اگر میں اس کے پیچھے اگر کوئی ایک گرین کلر کی شیٹ لگا دوں یا گرین کلر کا کپڑا لگا دوں تو پھر میرے پاس مرضی ہے ایک گرین ہی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بلو یہ دو فیوریٹ کلر ہیں لیکن آج کل زیادہ گرین ہی ہے اور کروما کی کو بھی آپ زیادہ تر گرین سکرین ہی کہا جاتا ہے اور اگر یہاں پر گرین سکرین لگی ہو تو اس کے پیچھے میں کوئی بھی کسی قسم کا بیگرونڈ چین کر سکتا ہوں نہ صرف بیگرونڈ چین کر سکتا ہوں بلکہ اس میں کوئی ایسے بھی ایفیکٹس لگا دوں جیسے بادل چل رہے ہیں یا پانی بیہ رہا ہے اس قسم کی کچھ مختلف نیچر سے نیچر نیچرل چیزیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو پہلے کمپیوٹر پر لے کے آتا ہوں جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ میں نے کچھ رکھی ہوئی ہے یہ ای وی آئی ہے یہ دیکھئے یہ ایک بیگرونڈ ہے اینیمیٹڈ بیگرونڈ اور یہاں پر اگر آپ کو اوپر دیکھیں تو یہاں پر ایک جیسے نیوز کی اوپننگ ہے اس ٹائپ کا ایک ہمارے پاس لوگو اینیمیٹڈ لوگو ہے اس کو ہم چاہیں تو ہم آسانی اس کے ساتھ یہ والی جو اس کی بیگرونڈ ہے یہ جو گرین کلر کا حساب دیکھ رہے ہیں یہ آسانی کے ساتھ ہم کاٹ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بھی ہم بیگرونڈ لگا سکتے ہیں اور جس کو آپ نے کروما کرنا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ اوپر رکنا ہے اور کروما کی کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے یہ ایک تفاقل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں آنے کے بعد ایفیکٹس کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آپ نے آنا ہے جی ویڈیو ایفیکٹس میں اور ویڈیو ایفیکٹس کے اندر ایک مزید فولڈر ہے تھوڑا ساتھ کو نیچے لائیں سکرول ڈاؤن کریں اور یہاں پر ایک فولڈر ہے کینگ کا تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مختلف اس کے ایفیکٹس ہیں یعنی یہ الفا چینل کلر کی اور یہ باقی جو ڈرائگ میں ہے لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کروما بی اور ایڈاپ پریمیر پرو میں کروما کی کو الٹرا کی کہا جاتا ہے تو یہ الٹرا کی ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور جس چیز کو آپ نے کروما کے ذریعے کراپ کرنا یا کروما کے ذریعے اس کو اس کا بیگرونڈ ریموب کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر افلائی کر دینا یہ میں نے اس کو اٹھایا اور آپ بھی در لگا دیا لیکن ابھی دیکھیں ویڈیو میں کوئی کسی قسم کی پوٹیج میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی الٹرا کی لگانے کے بعد آپ نے ایفیکٹ کنٹرول میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ الٹرا کی ہم نے پلگ ان لگایا تھا یا جو ایفیکٹ لگایا تھا یا جو فلٹر لگایا تھا جو بھی اس کو کہہ لیں تو یہاں پر یہ ایفیکس لکھا آگیا ایفیکس کا مطلب ہے ایفیکٹ تو یہ الٹرا کی یہاں پر لکھا آ چکا ہے یعنی لکھا آ گیا یعنی اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے لیکن اب اس کی تھوڑا سی سٹنگ کرنی ہے میں پہلے گرین کے علاوہ کسی اور کلر پر کلک کرتا ہوں میں کر دیتا ہوں جی وائٹ پر تو جب وائٹ پر کلک کیا تو یہ دیکھئے جو اس کا بیک گرانڈ ہے پیچھے یہ سکائے کا تھا یعنی بلو سکائے کا تھا اور اس کو میں اب نیچے لاؤں تو اب اس فوٹیج کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو گرین کلر کا ہے یہاں سے تھوڑا سا واضح ہوگا یہاں پر تو یہ دیکھئے اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تو یہ دیکھئے وائٹ حصہ یہ کچھ نہ کچھ کٹ گیا ہے اور یہ جو نیوز کا جو ٹیکس لکھا ہوا تھا کیپشن یہ بھی وائٹ رنگ کا تھا یعنی جیسا اس کو ایک جیسا وائٹ کلر ملا ہے اب چونکہ فوٹیج ہوتی ہے اس میں کچھ ہائی لیٹس بھی ہوتی ہیں کچھ شیڈوز بھی ہوتی ہیں تو جیسا اس کو ایک جیسا کلر ملا تو اس نے اس کو وہاں سے کٹ دیا آپ بھی جب کروما کی کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ کی لائٹنگ وہ پراپر ہونی چاہیے لائٹنگ جتنی اچھی ہوگی اتنے اچھا کروما کا اب جیسے اب میں نے بنا رہا ہوں میں تو ایک بلب میں نے سامنے لگایا ہوا ہے اور ایک بلب میرے اوپر لگا ہوا ہے تو ایسا کرنے کے لیے میرے اگر میں گرین سکرین لگاتا ہوں تو کروما کو اتنا اچھا نہیں کٹے گا اور آپ میرا پیچھے شیڈو بھی دیکھ رہے ہوں گی کہ شیڈو بان رہا ہے ہلکا پھل کا شیڈو ہو جائے تو پھر تو چل جاتا ہے لیکن شیڈو بہت زیادہ ہوں تو پھر وہ کروما صحیح پراپر نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ آتا ہے جیسے اب یہ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر لے کر آتا ہوں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہ بھی کروما پراپر طور پر نہیں کٹا ویسے یہ کروما ہم نے کرنا بھی نہیں ویسے جانے کے لیے میں اس کو کرنا ہوں جب ہم کروما کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں سیٹنگز بھی کرنی پڑتے ہیں اب جیسے یہ دیکھیں اس کی یہ ٹرانسپرینسی ہے یعنی اس کی شفافیت یہ کتنی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت ایڈجسمنٹس کرنی پڑتے ہیں پھر اس طرح ہائی لائٹ ہائی لائٹ کے اوپر یہ بھی شاید اس ٹائم آپ کو نہ سمجھیں میں اس کو ہنڈرٹ پہ لے گیا ہوں اور اس دیرو پہ لے آئے ہوں اور میں اس کی ویسی سیٹنگ غراب کرنا ہوں یہ ایڈرلنس ایڈرلنس کو میں نے ہنڈرٹ پہ کر دیا اور یہ پتہ نہیں کونسا ہے اچھا آپ کا کروما پراپر کٹا ہے یا نہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے یہ جو الٹرا کی اسی کے نیچے یہاں پر لکھا ہوا ہے آؤٹ پوڈ اور اس کے ساتھ ہی ایک بٹن بنا ہوا ہے ایک منیو بنا ہوا ہے کمپوزٹ کمپوزٹ پھر آپ نے یہاں پر کلپ کر کے اس کو کر دینا ہے اب یہ دیکھئے جو حصہ ہم نے کروما کیا تھا یعنی جو حصہ ہم نے کٹا تھا اگر آپ نے فوٹو شاپ میں ماسکنگ کی ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ بلکل آسان ہے یعنی فوٹو شاپ میں ماسکنگ کیا ہوتی ہے کہ جو ماسک ہم بلیک ماسک کرتے ہیں وہ بلکل ڈسپیر ہو جاتا ہے اور جو وائٹ ماسک ہوتا ہے وہ اپیر ہوتا ہے اور جس میں کوئی ہلکے پھول کے رنگ ہو تو وہ گری کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مہمینے جو کرنا تھا کروما وہ دراصل اس کلر پہ کرنا تھا گرین کے اوپر تو میں یہاں سے آئی ڈراپر لے کے اس دفعہ میں گرین کلر کے اوپر کرتا ہوں اب یہ دیکھئے بلکل پراپر ہو چکا ہے اب میں یہ کہو کہ یہ سی جی آئی ہے کمپیوٹر جنریٹیڈ ہے تو اس میں لائٹنگ کا اتنا ایشو ہو بھی نہیں سکتا تھا تو اب میں کمپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اب آتا ہوں الفہ چینل پر اچھا الفہ چینل پر آیا تو یہ دیکھئے تقریبا یہ برابر اس ٹائم تک ہو چکا ہے لیکن ابھی میں نے سیٹنگز نیچے والی جو تھی وہ چھیڑی ہوئی تھی یعنی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ تھی وہ میں نے چھیڑ دی تھی تو یہ دیکھئے یہ بھی کروما تو ہو گئے لیکن بلکل پراپر نہیں ہوا تو میں ان سب سیٹنگز ریسیٹ کر دوں گے یہ پیرامیٹرز ہیں یہ ریسیٹ کیا یہ ریسیٹ 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 اور یہ ریسیٹ تو اب یہ دیکھئے یہ جو ہمارا وائٹ کلر ہے یہ پراپر طور پر وائٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے کروما کی کیا تھا وہ پراپر بلیک ہو چکا ہے یہ والا اور اس کو میں دوبارہ الفہ چینل پر آتا ہوں تو اس ٹائم یہ بلکل پراپر طور پر کروما ہو چکا ہے اور میں اسی کو میں اٹھا کے ادھر اس کے اوپر لے کر آتا ہوں تو اس کو میں تھوڑا سپلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے بلکل ایک پراپر طور پر کروما کی کٹ چکا ہے اور اس کے پیچھے نیچے والی پیگران بھی چونکہ کروما کی کے لیے ہی ہے تو اس کو ہم جرہا بعد میں چرہ دیکھتے ہیں اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے ایسے کوئی کروما تھوڑا بہت خراب ہو رہا ہو دیکھیں میں اب اس کی سیٹنگ چھیڑ رہا ہوں اور ابھی میں اس کو پہلے آلفہ چینل پر لاتا ہوں یا پھر بلکل بلیک ہائیٹ ہے اور اس کو چھیڑتا ہوں تو یہ دیکھئے اس میں تھوڑے تھوڑے بہتگی ела مکس ہونا شروع ہو گئی ہے پھر اس طرح اس کو بھی کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کر دیتا ہوں اور سیٹننگ اس کی چھیڑتا ہوں پھر اس کے مزید میٹ چیکر اور یہ سارے ادھر ادھر ہیل کھیل کے میں نے اس کو بلکل بیڑا گہر کی کار دیا ہے اور اس کو یہ سٹیل ساوف ران یعنی جہاں آپ کو کروما کی کر کے ان سیٹنگز کے ساتھ بھی چھیڑنا پڑے گا اگر آپ کی پراپر لائٹنگ نہ ہوئی تو پھر یہ اس میں کلر کریکشن بھی کر سکتے ہیں ہر وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے تو ابھی ہم کمپوزٹ بھی آتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں اس کروما کی کا کیا حال ہو گیا پہلے جو پراپر کروما کی کٹا ہوا تھا وہ کروما کی خراب ہو گیا تو میں ان سب پرامیٹرز کو ری سیٹ کرتا ہوں اور یہ بھی ری سیٹ کر دیا یہ یعنی ری سیٹ کرنے سے یعنی بائی ڈیفالٹ جو اس کی اپنے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے آ جگئے ہیں اور یہ دہر منیچرین میں دیں تو کروما کی کا کنسپٹ ہو گیا جی کلیر اور جب آپ کروما کی کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پراپر جو ہے اپنا جو موبائل یا کیمرہ جو ہے ایک تو لائٹنگ پراپر ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کے کوئی سکرین پر جو آپ کی بیک گراؤنڈ اس کو پر شیڈو نہیں ہونے چاہیے شیڈو ہلکے پھول کی ہو جائے تو چل جائے گا اور تیسری یہ کہ آپ جو سٹینڈ ہونا چاہیے یعنی موبائل یا جو کیمرہ ہے وہ آپ پہ کسی سٹینڈ پر ہونا چاہیے میں سٹینڈ آسان الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں ویسے اس کو ٹرائی پورٹ کا آ جاتا ہے لیکن چونکہ ہم سٹینڈ ہی شروع سے اس کو کہتے ہیں اور بس سٹینڈ آب کا ہونا چاہیے اور باقی آپ کو اگر مزید میں تھوڑا سا آگے بتاؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں کے اندر جو ہوتا ہے یعنی فلموں میں جو ہوتا ہے موبنگ سبجیکٹ تو اس کا بھی میں چلے میں یہاں سے میں انسپلیش پھولتا ہوں میں نے انسپلیش سے ایک ایمیج اوپن کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہے گرین کلر کا جس میں آپ یہ دیکھئے یہ دیواریں ہیں یہ بھی گرین ہیں یہ دیوار بھی گرین ہیں اور جو اس کا فلور ہے وہ بھی گرین ہیں اور کروما کی کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ کا بلکل گرین ہونا چاہیے اگر یہاں پر اس ٹائم یعنی جگہ آپ میں گرین کل لگاتا ہوں اس گرین پیچھے لیکن میں کوئی ڈارٹس لگا رہتا ہوں تو وہ بھی شو ہوں گے لیکن اب یہاں پر یہ کیوں لگانا ضروری ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ چونکہ ابھی جو اس ٹائم میں بنا رہا ہوں اپنے میں لاؤگی ٹیک سے بنا رہا ہوں ویب کیم سے تو یہ تو ایک جگہ کیمرہ سٹیل ہی پڑا ہے اسی طریقے کے ساتھ جو نیوز والے ہوتے ہیں اس میں زیادہ زیادہ کٹ ٹو کٹ کام ہوتا ہے لیکن جب یہ مووی ہوتی ہے جو فلمز ہوتی ہیں اس میں کیمرہ موف کار ہوتا ہے یعنی مومنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں اگر بل فارز یہاں پر کچھ بیلڈنگز لگائی جائیں جیسے ابھی یہ دیکھیں یہ پراپر ایک سٹوڈیو کے اندر یہ لائٹ ہوئی ہے یعنی یہ 3 پوائنٹ لائٹنگ ہوتی ہے ایک ہوئی یہ کی لائٹ جوورے مہن لائٹ ہوتی ہے کیونکہ مغر میرے رائٹ سائٹ سے آ رہی ہے تو وہ کی لائٹ ہوگی اب چونکہ ادھر لائٹ ادھر سے آ رہی ہے تو یہاں پر شیڈو بڑھ رہا ہوتا تو اس کو شیڈو کو ختم کرنے کے لیے ایک فیل لائٹ ہوتی ہے پھر ایک ہوتی ہے بیک لائٹ تاکہ میرے سر کے اوپر پراپر پڑے تو ہر یہ تو ہر تھری پوائنٹ لائٹنگ ہوتی ہے جو کہ نیوز میں بھی ہو جاتی ہے اور اس پر ٹاپ شوز میں بھی ہو جاتی ہے لیکن جب تھری ڈی کیمرہ ٹریکنگ کریں گے جیسے ابھی آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو تین لائٹس ہو گیا پھر یہ کیمرہ ہو گیا اور یہ جو ہمارا ایکٹر ہوگا یعنی جو ایکٹر ہوگا وہ ان وائرس کے ساتھ ہوگا اب ہو سکتا ہے کہ اس کو آسمان میں اڑتا ہوا دکھایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر یا تو بادل دکھائی جائیں گے یعنی اس کے چاروں طرف یعنی یہاں پر بھی اور نیچے ہو سکتا ہے بیلڈنگز یا کوپانی دکھایا جائے پھر اس کے لئے یہ پوائنٹس لگائے جاتے ہیں تو پوائنٹس لگانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو کیمرہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ کیمرہ ٹریک ہوتا ہے یعنی اگر اس سائٹ پر اوپر یہ یہاں پر بادل دکھائی گئے ہیں یا تو سڑک دکھائی گئے ہیں یا کچھ بھی دکھایا گیا ہے کوئی کچھ بھی پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں اگر بیلڈنگز ہیں تو ادھر تو پل بھی ہو سکتا ہے سمندر بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر تو صرف سیمپل کروما کی کریں گے تو وہ تو اپجیکٹ اپنے جگہ پر رہیں گے یعنی 3D میں 2D ہوگی 2D ابھی جو آپ کروما اس طرح جو میں آپ کو سکھا رہا اگر میرے پیچھے گرین سکرین لگا ہوتا ہے تو اس کو ایکس اور وائی دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی ایکس یہاں سے یہاں تک لیفٹ ٹو رائیڈ اور وائی ٹاپ ٹو باٹم یا ٹاپ ٹو ٹاپ پھر اس کی جو زیٹ ایکسز ہوتی ہے یعنی جو اس کی گہرائی ہوتی ہے وہ پھر 3D کیمرہ میں آتی ہے لیکن یہ کام ہم پریمیر میں نہیں کر سکتے یہ آفٹر فیکٹ میں کرتے ہیں یہ ہے میں نے اس کا ایک چھوٹا سف ایسے ہی بتا دیا کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کروما کی کرتے ہوئے بہت سف ایسے ڈارٹس لگائی جاتے ہیں تو پھر آفٹر فیکٹ میں ان سب کو ٹریک کیا جاتا ہے ان پوائنٹس کی مطل سے اور پھر جب یہ اوبجیکٹ موگ کرتا ہے تو یہ جو وائرز ہوتی ہیں وائرز کو بھی آفٹر فیکٹ میں ریموگ کر دیا جاتا ہے اور پھر باقی یہاں پر اگر کل بلڈنگز ہیں تو ایسی پتہ چلے گا کہ یہ بندہ واقعی اڑتا ہوا جا رہا تھا جیسے سوپر مین ہو گیا یا سپائیڈر مین ہو گیا یہ سارا سارا کروما کی جو پری کام کرتا ہے تو یہ تھی آج کی کروما کی جی کلاس اور پھر آگے کسی اور کلاس میں ملاقات ہو دیئے